بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے چیہ ساتھ ایشی نشانیوں کی جو بلڈ پرشر کے مریض میں بلڈ پرشر ہونے سے پہلے رونما ہوتے ہیں لہٰذا ان میں سے جب بھی آپ لوگوں میں سے کوئی بھی نشانیاں رونما ہو جائے تو جتنا ہو سکے اپنے کانی پینے کی ایشیہ میں اور اپنی جو روزمرہ کے جو خوراک ہے اس کے کانے میں اختیار کیجئے گا اس میں پہلے نمبر پہلے سر میں درد ہونا سر میں درد ہونا اور حاصل کر صبح اور شام یا ہر ٹائم سر میں درد ہونا سر کا جو پچھلے والی سائٹ ہے جس کو ہم سپیٹر بولتے ہیں بلکل بیک سائٹ والی حصے میں ہر ٹائم کا درد ہونا اسی بات کا انڈیکیٹ کرتا ہے اسی بات کے علامت ہے کہ اس پیشن کو آنے والا ٹائم میں بلڈ پرشر ہو سکتا ہے یا اسی مریض کا جو بلڈ پرشر ہے وہ بڑا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ ہے ناک سے خون بہنے کا مسئلہ ناک سے خون بہنا یا نیزل بلیڈنگ ہونا یہ زیادہ تر اسی کیس میں ہوتے ہیں جب بھی کسی کا بلڈ پرشر ہائی ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی اور ریزن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن بیجارٹی کیسے جو ہم نے دیکھے جو ہائی بلڈ پرشر ہوئے جو مریض ہیں ان کے ناک سے بلڈنگ ہو سٹارٹ ہو جاتے ہیں تیس نمبر پہ ہے ہر ٹائم تکاؤٹ محسوس کرنا ہر ٹائم تکاؤٹ محسوس کرنے کا ریزن یہ ہوتے ہیں بلڈ ہائی بلڈ پرشر کی وجہ سے اتنا جو نروس سسٹم میں وہ اتنا ایکٹیویٹ ہو جاتے کہ لاسٹ میں جو نا وہ تک جاتے اور اس کی نتیجے میں ہماری پورا جسم جو نا ہر ٹائم تکاؤٹ کا شکار رہتا ہے اور ہمیں ہر ٹائم تکاؤٹ محسوس ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ ہے لرننگ اپ فیوجن کا مطلب ہے ہے کہ بینائی کا مسئلہ ہونا یا آنکھوں کے سامنے اندیرہ چاہ جانا یا کچھ لوگ اس طرح کمپنین کرتے کہ ان کا جو نظر ہے وہ بار بار جو ہیں بلر ہو رہا ہے تو بلرننگ اپ فیوجن یہ بھی ہائی بلڈ پرشر کا ایک نشانی ہے جب بھی بلڈ پرشر ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے یا جو ہمارا بلڈ پرشر ہے وہ ہائی سائٹ پر رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ویجن ہے ہمارا جو نظر ہے اس میں بار بار جو ہیں بلرننگ آ جاتے ہیں پانچویں نمبر پہ ہے سینے میں شدید تکلیف کا احساس ہونا اور وہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارا ہمارے جو وین ہے ہمارے جو آٹریز ہے اس کے اندر جو اینا جو چربی ہے اس کا ایک لیئر جنب جاتا ہے جس کے وجہ سے اس میں سکڑاو آ جاتے ہیں اور اس کا جو پورا افکٹ ہے وہ ہمارے دل کے اوپر پڑ جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہماری پوری جو سینے اس میں شدید تکلیف کا احساس ہوتے ہیں چھٹے نمبر پہ ہے سانس لینے میں مشکل جب بھی بلڈ پرشر ہائی ہوتے ہے تو اس کے ساتھ ہو ہمارا جو ہمارا جو بریتنگ پیٹرنہ ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا اور ساتھ میں نمبر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ڈل کا دڑکن ہے وہ بھی ترطیب ہوجاتے ہیں اس کے namedor پشاپ میں خون آنا یہ بھی ہائی بلڈ پرشر کا علامت ہے اور پشاپ میں خون اس ویسے آجاتے ہیں کہ ہمارے جو کیڈنی ہے اس میں جو بلڈ ہے اس کا فیلٹریشن ہوتے ہیں اور ہائے بلڈ پرشر کے وجہ سے اور کا جو فیلٹریشن ہے وہ صحیح نہیں ہوتا اور اس کی نتیجے میں پشاپ میں بار بار خون آ جاتے تو لہٰذا جو نشانات میں نے بتائی ہے اس میں جب بھی کوئی بھی جو اینا آپ لوگوں میں سے ڈیولپ ہو جائے تو اس کا جو علاج ہے اس پہ ٹائم پہ کرنا چاہیے ساتھ میں جو بلڈ پرشر آہ کا جو دوائی ہے وہ بالکل ٹائم پہ لینا چاہیے اور ہمارے پاس کبھی کبھالی اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر بلڈ پرشر ہے اس کا علاج ٹائم پہ نہیں ہو تو اس کے جو سیکنڈری کمپلیکیشن میں جو اینا پھر کینڈی ڈیزیز بھی آجاتے ہیں کیونکہ ہمارے کینڈی مجنس کا فیلٹر ہے جو خون ہے اس کا فیلٹریشن ہوتا ہے جس کے وقت سے ہمارے جو گرد یہ وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں